مجھے اگر اس آفیس میں بی جے پی کا آفیس میں سیکرٹی رکھنا ہے تو میں اگنی ویر کو پراتمک پہ دوں گا تو سنا دوستو آپ نے ان جناب کو ویسے کون نہیں جانتا کیلاش ویجے ورگیے کہتے ہیں جس وپکش کے راجے میں چلے بھی جاتے ہیں سرحد پار کرتے ہیں اس راجے کی سرکاروں کی ساسے پھولنے لگتی ہیں لیکن اس بار کیلاش ویجے ورگیے کا یہ بیان اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے دفتر کے بعد اگنی ویر اگر گارڈ رکھنا ہوگا تو اگنی ویروں کو وہ پراتمکتہ دیں گے ویسے اس کو لے کر انہوں نے صفائی دی ہے وہ صفائی میں آگے آپ کو سناوں گا لیکن ایک بار پھر سے کیلاش ویجے ورگیے کا یہ بیان سنیے اور پھر ایک ایک کر کے صرف کیلاش ویجے ورگیے نہیں بلکہ بی جے پی کے تمام نیتا ہیں جو اس وقت اگنی ویر کو لے کر جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ سمجھاں کم رہے ہیں اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام زیادہ کر رہے ہیں اور دیش کے پردھان منتری اس کو لے کر کچھ بھی نہیں کہتے چھپی ساتھ لیتے ہیں اپنے بیان میں وہ اس پورے مسئلے کو لے کر نہ تو سیدھے طور پر سمجھانے کا کام یوہوں کو کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے یہ بیان ویر چھپ ہو رہے ہیں کیلاش ویجے ورگی کا بیان سنیے ایک بار پھر سے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ان تمام بیان ویروں کے ایک ایک کر کے بیان دکھاؤں گا سنا آپ نے یہ کیلاش ویجے ورگی ہے صرف کیلاش ویجے ورگی نہیں ہے جو پردھان منتری کے پدیچنوں پر چلنے کی بات کہتے ہیں ان کے تمام نیتا ان کے منتری وہ کیسے اس پورے مدے کو لے کر اپنی بات رکھ رہے ہیں اب ایک اور بیان میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیان ہے کہ اندری منتری کشنر ریڈی کا کشنر ریڈی کیا کہتے ہیں دھیان سے سمجھئے گا اگنی ویروں کو ڈرائیور بنانے کی بات کرتے ہیں لیکٹریشن بنانے کی بات کرتے ہیں دھووی بنانے کی بات کرتے ہیں اور یہاں تک کی نائی بنانے تک کی بات کرتے ہیں اس بیان کو سنیے دوستو دھووی بنانے ایلیکٹریشن بنانے کی بات کر رہے ہیں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مگر کیا یہ جائز ہے جس طرح سے یہ دھرندر ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہیں اب اسی کو لے کر عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے پلٹ وار کیا جو کلاش ویجی ورگی نے کہا وہ میں آگے آپ کو سناؤں گا لیکن ایک مہکپون بیان دوستو اس درمیان آیا وہ بیان کسی اور کا نہیں بلکہ بی جے پی کے سانست ورون گاندی کا ہے جنہوں نے منج پر کھڑے ہو کر ایک کے بعد ایک بیان دیئے پہلا ٹویٹ جو انہوں نے آج کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ورون گاندی نے بقاعدہ اس بیان کی نندہ کرتے ہوئے بینا نام لیے کٹاکش کیا بقاعدہ ویڈیو تک ٹویٹ کیا ہے لیکن پہلے جو ابھی کچھ وقت پہلے ورون گاندی کا ایک ٹویٹ آیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ٹویٹ کو دیکھئے گا دوستو جہاں پر ورون گاندی لکھتے ہیں جب ایک نوجوان کا سپنا مرتا ہے تو پورے دیش کا سپنا مرتا ہے کیا چار سال کے پشتات اگنی ویرو کا سمان جنک پنرواز ہوگا میرا ماننا ہے کہ جب تک سماج کے آخری ویکتی کی آواز نہ سنی جائے دھیان سے سنیے گا جو بات ورون گاندی کہہ رہے ہیں جب تک سماج کے آخری ویکتی کی آواز نہ سنی جائے تب تک کوئی بھی کانون کا نرمان نہ ہو سنیے ورون گاندی نے کیا کچھ کہا اب وہ بھی آگنی پت جو یوجنہ ہے اس کے بارے میں کئی نوجوانوں نے پچھلے دو دن میں مجھے سوشل میڈیا پہ لکھ کے فیس بک ٹویٹر پہ لکھ کے اپنی چنتائیں میرے سامنے رکھی ہمارے دیش میں سرکاری پد ایک کروڑ سے زیادہ رکھت پد اس سمیں بھارت سرکار میں کھالی پد پڑے ہیں کیول جو پیپر کی فیز ہوتی ہے پرکشارتھیوں کی ابیارتھیوں کی اس سے سرکار تیرہ سو کروڑ روپے ہر سالہ نہ کماتی ہے میں پردھان منتری جی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کی ہم لوگ دس لاکھ نئی نوکریاں بنائیں یہ ایک کروڑ جو خالی پد ہیں اگر یہ ایک کروڑ خالی پد ہی ہم لوگ ان کی بھرپائی کریں تو لگ بھگ پانچ سے دس کروڑ لوگ کھڑے اٹھیں گے ورون گاندھی نے دراصل ایک ٹویٹ اور بھی کیا تھا جس میں کلاش ویجیورگی کا وہ ویڈیو ٹویٹ کیا تھا جس میں ورون گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہو کیا لکھاتا اب وہ بھی دوستو آپ کی سکرین پر ہے جس مہان سینہ کے ویر گاتھائیں کہہ سکنے میں سموچہ شبد کوش آسمرت ہو جن کے پراکرم کا ڈنکہ سمست وش میں گنجے مان ہو اس بھارتیے سینک کو کسی راجنیتک دفتر کی چوکیداری کرنے کا نوہتہ اسے دینے والے کو ہی مبارک بھارتیے سینہ ماں بھارتی کی سیوہ کا مادھیم ہے محض ایک نوکری نہیں ہے ورون گاندھی کا اپنے ہی بی جے پی کے سانسط کا اپنے ہی بڑے نیتا کو یہ کٹاکش سلحہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اب راحل گاندھی کیا ٹوئٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوست کانگریس کے نیتا راحل گاندھی جو بات کہہ رہے ہیں اب بھدھیان سے سنیے گا آزادی کے باون سالوں تک تیرنگا نہیں فیر آیا ان سے جوانوں کے سممان کی امید نہیں کی جا سکتی یوہ سینہ میں بھرتی ہونے کا جذبہ چوکیدار بن کر بھاچپا کاریالوں کی رکشہ کرنے کے لیے نہیں دیش کی رکشہ کے لیے رکھتے ہیں پردھان منتری جی چپی اس بیستی پر موہر ہے راحل گاندھی کا ٹوئٹ اب دوستو اس بات کو سمجھے گا کیونکہ ابھی میں آپ کو پردھان منتری کا وہ بیان بھی دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا اور رکشہ منتری کا وہ فروری والا نظارہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں خود یہ یوہ کھڑے ہو کر چناؤ کے وقت آواز اٹھا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نوکری دو سینہ میں بھرتی دو لیکن ایک اور بیان آپ کو سناتا ہوں یہ بیان کسی اور کا نہیں بلکہ بی جے پی نیتا مہندر سولنکی کا ہے مہندر سولنکی کیا کہتے ہیں وہ بھی دوستو آپ کی سکرین پر مہندر سولنکی کا بیان آپ کی سکرین پر جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگنی ویر بن کر پرشکشن لو پھر چار سال دیش کی رکشہ کرو اور چار سال بعد ویدھرمیوں سے پریوار کی رکشہ کرو وہاں موڈی جی وہاں ہر ہر مہا دیو یعنی وہ بیروزگار جو ہو جائیں گے ان کو سمجھانے کی بات تو دور ان کو ہنسا کی ہنسا کی رہا پر دھکیلنے کی کیا یہ کوشش نہیں کیا اسے بھڑکاؤ بیان نہیں کہیں گے آپ کھر اس بیان کے بعد جب بوال مچا تو کیلاش ویجی بر یہ سامنے آئے اور کیلاش ویجی برگیے نے اس کو لے کر سپشتی کرن دیا اب وہ سپشتی کرن میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن ویکے سنگھ کو بھی یہاں پر بھولنا نہیں چاہیے ویکے سنگھ کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن پہلے آپ کیلاش ویجی برگیے کی صفائی سپشتی کرن جو نو نے لکھا وہ آپ کی سکرین پر دوستو جہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اگنی پتھ یوجنا سے نکلے اگنی ویر نشرت طور پر پرشکشت ایوم کرتوے کے پرتی پرتی بد ہوں گے سینا میں سیوہ کال پونڈ کرنے کے بعد وہ جس بھی شیطر میں جائیں گے وہاں ان کی اتکشتہ کا اپیوگ ہوگا میرا آشچرے سپشت روپ سے یہی تھا ٹول کٹ سے ہاں یہاں پر بھی ٹول کٹ آگئی دوستو ٹول کٹ سے جھڑے لوگ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پرستط کر کے کرم ویروں کا اپمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیش کے کرم ویر کا اپمان ہوگا اور راشتے ویروں دھرم ویروں کے خلاف اس ٹول کٹ گینگ کے شڑیاندر کو دیش بھلی بھاتی جانتا ہے کیلاش ویجیورگی وہ آپ نے سنا بیان اور اس کے بعد یہ سپشتی کرنا اور بیان کے بعد ایک ایک دھرندر کا بیان سابنے آ رہا ہے لیکن دیش کے پردان منتری کچھ نہیں بولتے اب سنجے سنگھ جو راجے سبہ سانسد ہے آم آدمی پارٹی سے انہوں نے کیلاش ویجیورگی کہ اس بیان کو لے کر بہت سدھے ہوئے انداز میں جس انداز سے کٹاکش کیا اب دوستو وہ بھی آپ کی سکرین پر جہاں پر سنجے سنگھ کہتے ہیں کہ میں بی جے پی کے کسی بھی نیتا کے بیٹے کو نوکری دینے کے لیے تیار ہوں گارڈ کی نوکری وہ بھی آٹھ سے دس ہزار روپے میں سنیے زرہ کیا کہتے ہیں سنجے سنگھ اب آپ کی سکرین پر بات جرور کر سکتا ہوں کہلاش ویجی برگی اپنے بیٹے کو بھیجے میں اپنے یہاں یہاں نوکری آٹھ دس ہزار روپے کی دیکھو ایک بھاجپا کے بیٹے کو ہم اپنے گھر کے سامنے میں خود کو سیکیورٹی گارڈ لیکن نہیں چلتا لیکن اس بیان کے اوپر میں اپنی سنکھا سے آٹھ دس ہزار روپے اس کو ایک بھاجپا کا نیتا اپنا بھیجے میں اپنے گھر کے باہر رکھوں گا اس کو گارڈ کی نوکری دے دوں گا یہاں سیکیورٹی گارڈ سنجے سنگھ کے بات ایک اور بیان یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے اور بیان کا آدھار کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ سینہ پرمک کبھی وہ خود رہے اور آج وہ سمجھانے کی بائے جو سمجھانا چاہیے یوہاں کو کہ اگر آپ کی یہ یوجنہ بہت اچھی ہے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ ان پر تنج کستے ہیں کٹاکش کرتے ہیں میں بات وکے سنگ کی کر رہا ہوں پور سینہ پرمک اور بی جے پی کے نیتا وکے سنگ سمجھاتے کم ہیں تانہ زیادہ مارتے ہیں اب ان کا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ جو سمپتی جلاتے ہیں وہ سینہ میں بھرتی ہونے لائق نہیں ہے اب اس کے بعد وہ بی کے سنگ کا بیان یہ آپ کے سامنے یہ بیان بھرتی سکیم انڈین آرمی آرمی ہمارے آنیوارت نہیں ہے جس کو آنا وہ آئے اگر آپ کو نہیں لگ تھی سکیم مت آو بھئی آپ بھول کون رہے آنے کے لیے آپ بسیں جلا رہے ہو ٹین جلا رہے ہو کس ایسا نہیں ہے دوستو جب آپ کو یوان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی یوجنہ اگر بیسٹ ہے اگر آپ ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے بیسے یہ جنرل وی کے سنگ ہے جن کی جن تتی کو لے کر دو دو جن پتی سامنے آئی تھی اور سرکار سے ہی سیدھا لوہا لیتے ہوئے دکھائی دی سرکار کی مشکلے بڑھا دی تھی سینہ پر رہتے ہوئے یہ وہی جنرل وی کے سنگ ہے جو اب تنج کس رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یوہ کو یا پھر کٹاکش کر رہے ہیں تانہ مار رہے ہیں یا خود تہہ کریے لیکن اب ایک اور مہتپون بات دوستو یہ بات فروری کی ہے فروری کا یہ وہ وقت تھا جب دیش کے رکش منتری چناؤ کے وقت بی جے پی کے لئے پرچار کرنے گئے تھے ایک ریالی میں اتر پردیش میں تب اس دواران یوہ سامنے آئے اور انہوں نے سینہ بھرتی کی پیروی کی جور جور سے نارے لگائے تب راجنات سنگھ انہیں کیسے سمجھا رہے تھے اب وہ بھی آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت مہت پون مہت پون یہ ویڈیو ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھنا چاہئے دیکھئے راجنات سنگھ سمجھ ہم 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 چنتہ مت ہم چنتہ مت کرو نوجوانو تم لوگ چنتہ ہم لوگ کی ہم 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 کرونا کے قرآن کچھ سمجھ آئے آگئے کی ہوگی شنطہ مت کروہ تو بولو جور سے بولو بھارت باتا کی خیر ان بیانوں کے بیچ میرا ایک بہت مہتپور سوال ہے دوستو وہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب یہ اتنا بوال ہو رہا ہے ہائے توبہ ہو رہی ہے ٹرینے جلائی جا رہی ہیں ریلے جلائی جا رہی ہیں تب اس دوران ہمارے دیش کے پردان منتری یوہاں کو سمجھانے کے لیے بھلے ہی اپنی من کی بات کریں لیکن کریں تو صحیح دیش کے پردان منتری بہت حاموش کیوں ہیں وہ چپ کیوں ہیں میں دیش کے پردان منتری کا ایک بیان آپ کو جو انہوں نے دیا جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ دیش کے پردان منتری خاموش کیوں ہیں چپ کیوں ہیں اس کو لے کر کیا کہتے ہیں دیش کے پردان منتری پردان منتری نے بولا جو بولا وہ آپ کی سکرین پر وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ورش مجھے defence کمپلیکس کے لوکارپن کا افسر ملا تھا ہمارے دیش کا دربھاگے ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں اچھے اوڈیشے سے لائی گئی چیزیں راجنیتی کے رنگ میں فس جاتی ہے دیش کے پردھان منتری جی ذمہ داری کس کی ہے اگر ان کو آپ سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ ذمہ داری ہے کس کی ویپکش کی یا پھر سرکار کی سرکار شبد میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ کسان بھی لے کر آئے تب آپ نے کسانوں سے بات نہیں کی تب آپ نے کسانوں کو سمجھایا نہیں ویپکش کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تب آپ بھی لے آئے تب بوال ہوا اب آپ اگنی ویر یوج نہ لے آئے تب بھی آپ نے کیا پور فوجیوں سے بات چیت کی ان سے سلحہ کی یا پھر ویپکش کو اس فیصلے کو لے کر بھروسے میں لینے کی کوشش کی یہ سوال اپنے آپ میں بڑے ہیں کون نہیں چاہے گا کہ کسی دیش کی سینہ مضبوط ہو ہر شخص چاہے گا لیکن کیا یہ بوال اور اس پر آپ کی چھپی اور آپ کے بیانویر ایک کے بعد ایک بیان دے وہ سمجھائیں کم تانہ زیادہ مارے کیا یہ اپنے آپ میں سوال نہیں گھڑے کرتا دوستو جب آپ سوچ کر دیکھئے گا دوست سال سے بھرتی نہ ہونا یہ پرشن اس لئے بھی ہے کیونکہ دوست سال سے بھرتی نہیں ہوئی بھرتی ہونے کے بعد آپ ایک یوجنہ لے کر آتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی بات ہوتی ہے اور اس یوجنہ کو لے کر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کی سیدھے طور پر جن سے آپ کو سمباد کرنا چاہیے ان سے سمباد ہینتا آپ ہی کے نیتا آپ ہی کے سانسد بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب اس کا راستہ دیش کے پردھان منتری جی آپ ہی کو تلاشنا ہوگا کیا آپ کے جو بی جے پی نیتا کہہ رہے ہیں کی ان کو اگنی ویر بننے کے بعد بی جے پی دفتروں کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی نوکری دیں گے یا پھر اگنی ویروں کو سممان کے ساتھ ان کا مان اور سممان رکھیں گے نمسکار جہن جہ بھارت